اسلام علیکم آج ہمارا ٹوفک ہے اواؤٹ ڈی ای نے ریکٹیکشن تو ڈی ای نے کیا چیز ہے ڈی ای نے جنیٹک مٹیریر ہے جو ایک نسل کی کردار وہ دوسری نسل میں متقل کر لیتا ہے تو میڈ ڈی ای نے ایک ایسی مالیکیول ہے جو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تو ڈی ای نے ریکٹیکشن کہتے ہیں کس چیز کو دیکھیں ہمارے سیل کے نپلس کے اندر جو ڈی ای نے موجود ہے وہ ایک کی ڈی ای نے ہے جب ہمارے سیل کے اندر یا سیل ڈیوجن کی جو پروسس ہوگی ایک سیل سے دو سیل کو بننا ہوتا ہے تو اس دوران کیا با کہ پیرنٹر سیل کیا کرے گا اپنے ڈی ای نے کو ریپلیکیٹ کر کے ایک ڈاٹر سیل کو دے گا ریپلیکیٹ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ڈی ای نے سے دو ڈی ای نے کا بننا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈی ای نے ریپلیکیشن کی عمل امیشہ ایک پروسس کے دوران ہوگی اس پروسس کو کہتے ہیں سیل ڈیوجن تو سیل ڈیوجن سیل کی تقسیم کو کہتے ہیں اب سیل ڈیوجن دیکھیں دو طرح کے ایک میوسس کے لئے گا دوسری کو میٹوسس کہتے ہیں تو میوسس کے دوران امیشہ گیمٹس کرتے ہیں تو اس دوران کوئی بھی ڈی ای نے ریپلیکیشن کی عمل نہیں ہوگا تو امیشہ میٹوسس جو سیل ڈیوجن ہے جو یہ عمل ہمارے باڈی کے اندر ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے مختلف جو فارس ہیں وہ میشہ ریپیئر ہوتے رہتے ہیں فار ایکزامپل جلد کٹ جاتا ہے دو بڑا ریپیئر ہو جائے گا تو یہ کس چیز کی وجہ سے میٹوسس کی وجہ سے تو یہی ڈی ای نے ریپلیکیشن کی عمل بھی مائٹوسس کے دوران ہی ہوگا تو مائٹوسس میں مختلف فیزز ہوتی ہیں تو سیل ڈیوجن کی اپنی جو فیزز ہیں مائٹوسس کے اپنی جو فیزز کے دوران تو ان میں سے ایک فیز ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں اس فیز اس اس فیز کے دوران ہمیشہ ڈی ای نے ریپلیکیشن کی عمل ہوگی تو ڈی ای نے ریپلیکیشن کی عمل تو ہوگا تو ایک ڈی ای نے سے ہمیشہ دو ڈی ای نے بنے گا لیکن یہ کس چیز کے ترو ایک پروسس ہوگی تو ترو تو یہ کہ سیڈ ڈیویجن ہے تو لیکن پھر بھی کچھ کون سے مٹیریلز ہیں تو سیڈ ڈیویجن کے دوران ڈی ای نے کو بھی کیا کر لیتے ہیں دو قسم میں ڈیویٹ کر لیتے ہیں بھی ایک ڈی ای نے سے دو ڈی ای نے بنا لیتے ہیں تو وہ کیا کرلاتے ہیں مختلف انزمز موجود ہوتی ہیں تو وہ انزمز کون سے ہیں ان میں سے ایک انزم ہے جس کا نام ہے ایڈیکیز ایڈیکیز انزم کیا کرے گا کہ ڈی ای نے کے اندر جو ویک ایٹروجن بانڈ موجود ہیں دو نیٹروجن سپیسز کے درمیان میں یہ ان کو کیا کرے گا توڑ دے گا تو مین اب یہاں پہ دیکھیں ایڈینن تائمین کے ساتھ تائمین ایڈینن کے ساتھ سائٹوسین کے ساتھ ملا ہوئے تو یہ نیٹروجن سپیسز آپس میں جو ملے ہوئے ویک ایڈروجن بانڈ کے طور پر تو یہ ایڈیکیز انزم کیا کرے گا اس ویک ایڈروجن بانڈ کو کیا کر لیتا ہے توڑ دے گا مین ایڈینن تائمین اگر آپس میں ملے ہوئے بانڈین سائٹوسین آپس میں ملے ہوئے تو یہ ایڈیکیز انزم کیا کرے گا ان کو توڑ دے گا ٹھیک ہے یہ ایڈیکیز انزم کا کیا کام ہے کہ جو ویک ایڈروجن بانڈ موجود ہیں ایڈروجن سپیسز کے درمیان میں ان کو توڑ دے گا دوسرے انزم ہیں پرائیمیریز پرائیمیریز انزم کیا کر لیتا ہے کمپلیمنٹری بیس پیاری کی جو پروسس ہے اسے سٹارٹ کر لیتا ہے یعنی یہ کیا کرے گا سٹارٹ کمپلیمنٹری کمپلیمنٹری بیس پیاری کمپلیمنٹری بیس پیاری کا مطلب یہ کہ اب یہ ایڈرین امیشہ تائمیگ کے ساتھ ملا ہوئے تمہیں یہ اپس میں کمپلیمنٹری اور گوانی امیشہ سائپوسین کے ساتھ ملا ہوئے تمہیں گوانی اور سائپوسین یہ کئیں اپس میں کمپلیمنٹری ہیں تو پرائیمیریز انزم پیا کرے گا امیشہ کمپلیمنٹری بیس پیاری کی پروسس کو کیا کر لیتا ہے سٹارٹ کر لیتا ہے پھر اس سے آگے یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا نیکس سے تیسرے انزم میں DNA پولیبریس DNA پولیبریس انسین کیا کر لیتا ہے کہ ایک تو کمکھیمنٹری بیس پیرنگ کی عمل بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ کیا کر لیتا ہے کتنہ ری چیکنگ کر لیتا ہے یہ آپ کے فورا تین کام کر لیتا ہے DNA پولیبریس انسین تو تین کام یہ کون سے کر لیتا ہے ایک کام یہ کہ ڈین اے پولیمریز انزم جنگ بھی آئے گا یہ کیا کرنے کا پرائمیز انزم کو ختم کرے گا پہلا کام یہ ہو گیا اس کے بعد ڈین اے پولیمریز انزم کیا کرے گا چیک کرے گا چیک کیسے کرے گا مطلب ایڈلین کے ساتھ ہمیشہ قائمین کو ملنا ہوتا ہے تو یہ اگر یہاں پر ایڈلین کے ساتھ جو گوانی ملنے آ رہا ہے تو یہ اس کو جوڑنے نہیں دے گا یہ کس چیز کا کام ہے ڈین اے پولیمریز انزم کا کام ہے تیزرا کام یہ کیا کرے گا یہ بھی پرائمیز انزم کی طرح کامپنیمنٹری بیس پیلنگ کرے گا لیکن پرائمیز انزم کیا کر رہا ہے صرف اور صرف کام سٹارٹ کر رہا ہے لیکن یہ ڈین اے پولیمریز انزم کیا کرے گا اس پروسس کو مزید آگے لے کے جائے گا ڈین اے ریپلیکیشن کی جو چین بن دی لیتی ہے نیکسٹ ہے فورت ہے ڈین اے ڈین اے ڈین اے لائیگیز اب یہ ڈین اے لائیگیز انزم کیا کرے گا یہ اوکہ زکی فریکمنٹ اوکہ زکی فریکمنٹ جو ڈین اے ریپلیکیشن کے دوران بنتی ہیں یہ ان کو کیا کرے گا جوڑے گا ان کو جوائنٹ کرے گا اوکہ زکی فریکمنٹ اوکہ زکی فیسے ایک سینٹسٹ کا نام ہے اس نے کیا کیا ہے کہ ڈین اے ریپلیکیشن کے دوران چند فریکمنٹس کو ڈسکور کیا ہے تو اس نے کیا کہا انھی فراغمنٹس کو اپنا ہی نام بکا ہے جسے کیا کہتے ہیں اوکازر کی فراغمنٹس اب یہ دیکھیں انزم ایلکیز انزم کیا کرے گا نیٹو جنس بیسز کے درمیان میں جو ویٹ ایڈروجن باؤنڈ ہے ان کو توڑ دے گا پریمیز انزم کیا کرے گا کمپلیمنٹری بیس پری کی پروسس کو سٹارٹ کرے گا دی این ای پولیمریز انزم کیا کرے گا پریمیز انزم کو سب سے پہلے ختم کرے گا پھر اس کے بعد ری چیکنگ کرے گا کہ ایڈروجن کے ساتھ کوئی اور کوئی نیٹو جنس بیسز کو ملنے نہیں رہے اگر کوئی گوانی نہ رہے سائٹوسی نہ رہے تو یہ ان کو کیا کرے گا اپوزٹ جو گروپ ہوگا ان کو ملنے نہیں دے گا پھر کیا کرے گا مجھد آگے کمپلیمنٹری بیس پری کی پروسس کو کرے گا اور دی این ای لائے کے انزم کیا کرے گا کہ دی این ای ریپلیکیشن کے دوران جو فراغمنٹس بنتی ہیں اوکازر کی پریگمنٹس بنتی ہیں یہ انہیں کیا کرے گا جوائنڈ کرے گا اب دیکھیں ڈی این ای ریپلیکیشن کے عمل ہمیشہ کہاں پہ ہوگی سیل کے نیپلیس کے اندر ہی ہوگا تو سیل کے نیپلیس کے اندر کیوں ہوگا کیونکہ سیل کے نیپلیس کے اندر آل ریڈی اور نیپلیٹیٹس پائے جاتی ہیں تو اس وجہ سے ڈی این ای ریپلیکیشن کے عمل ہمیشہ سیل کے نیوکلز کے اندر ہی ہوگا اب آجائے اس کی سٹیپس کی طرف دی این ایر اپلیکیشن تھی تو دی این ایر اپلیکیشن میں ٹوٹل دو سٹیپس ہیں ایک کے لئے کا انوائنٹن اور دوسری کو کیا کہتے ہیں کمپلیمنٹری بیس پر ہی کہتے ہیں اب وہ انوائنٹن کی عمل صرف اور صرف این ایر ایز انزیم کی تھی ہوگا جو بھی کمپلیمنٹری بیس پرینگ کی پروسس کے دوران کیا کریں کی کام کریں انوائنٹن کا مطلب یہ کہ دی این ای کا کھل جانا ڈی این ای کا انزیپ ہونا اور کمپلیمنٹری بیس پرینگ کا پروسس یہ کہ دو بارہ جنرڈ ڈی این ای کے مانی کیونکہ بننا تو یہ دو بارہ مین نیٹروجین سپیسز کا آپس میں جڑنا تو اسی طرح ایک جنرڈ ڈی این ای کا بننا ہے تو مین اب کیسے ہوگا اب ہم آتے ہیں جنرڈ ڈی این ای کی اس سٹکچرز کی طرف سے فیلال اس کو ان چھوڑ دیں ہم آجائیں سب سے پہلے انوائنٹی کی طرف سے اب دیکھیں ایک ڈی این ای مانیکیول ہے ٹھیک ہے ہی تو ڈی این ای مانیکیول میں ایڈینین تائمین کے ساتھ تائمین ایڈینین کے ساتھ سائٹوسین دوانین کے ساتھ یہ نیٹروجین سپیسز اس طرح یا آپس میں بی کیٹروجین بونڈ کی طرف ملے ہوئے اب ایڈیکیز انزیم آ کے کیا کرے گا تمہیں یہاں میں ایڈیکیز انزیم آگا تو یہ ایڈیکیز انزیم آ کے کیا کرے گا اس بی کیٹروجین بونڈ کو توڑ دے گا ٹھیک ہے جب یہ بی کیٹروجین بونڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ نیٹروجین سپیسز آپس میں الگ ہو جاتے ہیں نیٹروجین سپیسز کے آپس میں الگ ہونے کی وجہ سے دینی اس طرح انزل ہو جاتا ہے انوائنڈ ہو جاتا ہے تو یہ پروسس کیا کہلائے گا انوائنڈی کہلائے گا تو انوائنڈی کے عمل کس کے طرح ہو رہے ایلیکیز انجزم کی طرح ہو گی ٹیک اب کس طرح ابھی فار اقضاپل یہ دوانین ایدر آگیا یہ ایڈینی ایدر آیا یہ تائمین ایدر آیا یہ سائٹسین ایدر آیا اور یہ دوانین ایدر آیا سیٹوسین اسی طرح یہ سیٹوسین ہی در آیا یہ والا تائمین ہے پھر یہ ایڈنین ہے پھر یہ ہی گمانین ہے پھر یہ سیٹوسین ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں ڈین ایر اپلیکیشن کے دوران جو نیٹروجینس بیسز آپس میں الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ دو بار آپس میں کبھی بھی نہیں جڑیں گے مطلب اب اس گمانین کے ساتھ یہ سیٹوسین الگ ہو گیا تو یہ دو بار آپس میں نہیں جڑیں گے تو پھر اس گمانین کے لیے ایک نیا سیٹوسین ہے گا سیٹوسین کے لیے ایک نیا گمانین ہے گا تائمین کے لیے نیا ایڈنین ہے گا ایڈنین کے لیے نیا تائمین ہے گا یہ نیکلوٹیٹ آل رٹی سیل کی نیپلیس کے اندر موجود ہیں تو اس لیے ڈین اے ریپلیکیشن کی جو عمل ہو گی وہ امیشن سیل کے نیپلیس کے اندر ہی ہو گا اب اس کے بعد انوائیڈی کی پروسس کے پارو کمپلیمنٹری بیس پہرین کی حمل ہوگی کمپلیمنٹری بیس پہرین میں کیا ہوگا سب سے پہلے پریمیز انزیم آئے گا پریمیز انزیم کیا کرے گا کمپلیمنٹری بیس پہرین کی پروسس کو سٹار کرے گا گومانین کے ساتھ کسی سائٹوسین کو جوڑ دے گا مین ٹیک ڈیک لٹیل آگی پھر ایڈنین کے ساتھ تائمینگ تائمینگ کے ساتھ ایڈنین سائٹوسین کے ساتھ گوانینگ گوانینگ کے ساتھ سائٹوسین پرائیمز انزم نے جو اسٹرائٹ کر لیا باقی کام کوانگ کرگا ڈی ای نی پولیمریز اس طرح یہاں سے ایک چین بن جاتا ہے ٹھیک ہے سیمپل سیم یہاں پھر سائٹوسین کے ساتھ ایک گوانینگ اس کے ساتھ تائمینگ کے ساتھ ایڈنینگ ایڈینین کے ساتھ آئیمین سائٹوسین کے ساتھ گواننگ کے ساتھ سائٹوسین سائٹوسین کے ساتھ گواننگ بنے گا اور یہاں سے بھی ایک سٹریٹ بنے گا ٹھیک اب اسی طرح ایک ڈی ای نی سے کتنے ڈی ای نی بنے دو ڈی ای نی بنے تو یہ پروسس کیا کہے جائے گا ڈی ای نی ریکلکیشن کے لائے گا اب ان میں سے یہ جو سٹریٹ جو نیا نیا بنا ہے اسے کیا کہتے ہیں نیو سٹریٹ جسے اور اسے کیا کہتے ہیں اور سٹریٹ سائٹوسین یہ بھی یہ والا جو بنا یہاں سے یہ نیو سٹریٹ کے لائے گا اور اسے کیا کہتے ہیں اور سٹریٹ کے لائے گا ٹھیک بنایا ہیں اب کہ ان میں سے جو نیا ڈی ای نی بنائیں ڈی ای نی کا ریپلیکیشن کو سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن کہتے ہیں سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن کہتے ہیں میں دی ای نے کی ایک ایسی ریپلیکیشن جس میں جو نیا دی ای نے بنے اس لیے دی ای نے کا ایک سٹرن پرانا ہو اور ایک سٹرن نیا ہو تو اس طرح کے ریپلیکیشن کو سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں پروسس آف ڈی ای نے ریپلیکیشن کی طرح اچھا اس کی پروسس آف ایسی اب دیکھیں ڈی ای نے ہم کیا کہتے ہیں ایک ڈبل ایل ایکس مالیکیو لے تو ڈی ای نے کی جو یہ ایل ایکس ہے یا سٹرنڈ ہے یہ کیسے ہوتے ہیں اپوزٹ ڈی ایر請 میں موم کر لیتے ہیں ایک سٹرنڈ مطلب اوپر سے نیچے سو اوپر کی طرح موم کر رہا ہے او دوسرا اوپر سے نیچے کی طرح موم کر رہا ہے تو یہاں پہ میں نے پیئر کا مطلب ہے پاسترنا یہاں پہ پیئر کا مطلب ہے پاسپیٹ مطلب پاسپیٹ گروپ جس طرح نے نگویٹیٹ کی سٹچر پڑھائے اور یہاں پہ او اچھ لکھ لیا مطلب ایڈرو افزل گروپ ہے یا ایڈرو افزل کا اپن نمرا مشہ تری پہ پہنچو تھے تو یہاں پہ اس لیے کیا لکھ لیا ہے تری لکھ لیا ہے تو یہاں پہ بھی سیم تو سیم یہی پروسس ہے اب ڈی ای نی ریکلک سٹکچرز ہے ان دونوں کے سٹرک کیسے ہوتی ہیں یہ اپوزٹ ڈیریکشن میں موگ کر لیتے ہیں تو ڈی ای نی ریکلکشن کی جو اپنی ڈیریکشن ہے یہ کیا ہے فائیو ٹو تری ڈیریکشن ہے فائیو ٹو تری ڈیریکشن ہے اور ڈی ای نی ریکلکشن کے دوران اس کی پروسس کے دوران ڈی ای نی امیشن کیسے ہوگا یہ فارک لائنٹ بھی ہوگا اب کیسے اب ہماتے ہیں ایک سٹکچر بنا لیتے ہیں اب اس کو میں اس طرح یوں بنا رہا ہوں تو سپوز کریں کہ یہ کیا ہے ایک ڈی ای نی ہے ٹھیک تو ڈی ای نی کی پروسس ہمیشن کچھ انزیم چکتی ہوگا تو وہ انزیم کون سے ہیں ایلیکشن ہے پرائمیز ہے ڈی ای نی پولیمرز ہے اور کیا ہے ڈی ای نی لائنٹ اب یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں ایک انزیم ہے گا اس انزیم کا نام ہے ایلیکشن ہے ایلیکشن کیا کر لیتا ہے کہ ڈی ای کے درمیان میں جو ویک ایٹروجن بونڈ ہے ان کو یہ کیا کر لیتا ہے توڑ دیتا ہے جب یہ جاتی ویک ایٹروجن بونڈ کو توڑ دے گا تو یہ ڈی ای اس طرح انزیم ہوگا تو اس کی سٹکچر یوں ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ڈی ای نی کیسی ہے تو اس کی سٹکچر یوں ہوگیا تو مین یہ کیا ہوگیا یہ فور بلائید شے ہوگیا تو مین یہاں پہ کہتے ہیں ایڈینین یہاں پہ تائیوین یہاں پہ سیٹوسین یہاں پہ ایڈینین تو یہاں پہ ایڈینین تھا یہاں پہ تائیوین یہاں پر ایڈینین یہاں پہ پر گوانین یہاں پہ سائیرچن یہاں پہ تائیوین کیونکہ یہ اسٹکچر یہ آپس میں ایلیکشنزدیں جے تو رfallenو کو کیسےatique ہوگئے ملال ہوگیا ٹھیک اب کیا ہوگا دین ای پولنیوریز انجام تاغنING اور نیالولی پرائیمیز انجام تاغنگی پرائیمیز کو آلین پرائیمار بھی کہتی ہیں پرائیمیز انجام کیا کرتا ہے کمپلیمنٹری بیس پیری بیوس پیر کی یعنی whose تاغنے کی معیلاتی ہے یعنی ایڈنی قیمی کو ایک jiattenی کے ساتھ جتا ہے جو صور اس کو سٹارڈ کرتا ہے پھر پرائمیز انزیم جو ہی یہ کمپلیمنٹری بیس پیری کی پروسس کو سٹرٹ کرے گا تو اس کے بعد ڈی این ای پولیمریز انزیم آئے گا ڈی این ای پولیمریز انزیم کیا کرلیتا ہے سب سے پہلے پرائمیز انزیم کو ختم کرے گا پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ رہی چکن کرے گا اور مزید آگے کمپلیمنٹری بیس پیری کی پروسس کو سٹرٹ کرے گا مطلب جن آگے یوں جا رہے ہیں یہ کیا کہلائے گا شوصے سے چہ значит 2 دیریکشن ایسی طرح تائمین کے ساتھ دین یعotion کے ساتھ جیس جیس چیئے دینی میں اللہ ہی آدمی میں ساتھ بنے گی اپنی رڈیو مسائل اس پر nom اکانہ پریں کیوں그렇م ٹھیکے جو ہ Region Parmias اپنا کام اسٹرٹ کرے گا DNA polymerase enzyme کیا کرے کا Kang essoff کو ختم کرے گا تو آگے مزید کود کام کرے گا پھر یہی پیئر یہاں پہ پھر ایک اور parameter enzyme آجاتہ ہے اب یہ DK polymerase یہاں پہ کیا کرے گا اس Found anonymous enzyme کو یہاں پہ ایک آ جائے گا تو اس کو قتم کرنے کیلئے یہاں پہ ہی جمپ لگے گا جمپ لگے گا اس کو ختم کرے گا اور اپنا کام آگے بھون جاری لگے گا تو اس دوران یہاں پہ مطلب یہ کہ گے پا جاتا ہے تو یہ دون جنا اسٹرینٹ پورا نہیں ہوگا یہاں پہ ایک ٹکڑے کی فارم میں آجے گا تو انہی ٹکڑوں کو کیا کہتے ہیں اوکا سکی فریکمنٹ کے دی انہیں کیا کہتے ہیں اوکا سکی فریکمنٹ کے دی اب ڈی ای نی پولیمریز انزم اوکا سکی فریکمنٹ کو نہیں جوڑے گا اب اس اوکا سکی فریکمنٹ کو جوڑنے کے لیے اس کو پیسٹ کرنے کے لیے ایک اور انزم آئے گا جسے کیا کہتے ہیں ڈی ای نی لائکیز انزم کیا کہتے ہیں یہ ڈی ای نی لائکیز انزم کیا کرے گا یہاں پہ ڈی ای نی لائکیز انزم آگی ان دونوں اس دونوں کو اپس میں یوں پیسٹ کرکتی یہاں سے بھی ایک اسٹرینٹ بنے گا تو اسی طرح ایک ڈی ای نی سے دو ڈی ای نی بن جاتے ہیں تو یہ پروسس کیا کہلے گا ڈی ای نی پرائپکیشن کہلے گا ٹھیک ہے ایک باتے آؤ یاد رکھیں کہ یہ جو اوپر والا سٹرینٹ جو شروع میں الگ ہو گئے تھے اوپر والا سٹرینٹ یہ کیا کہلے گا لائڈن سٹرینٹ اسے کیا کہتے ہیں لائڈن سٹرینٹ اور اسے کیا کہتے ہیں لیکن سٹرینٹ لیتے ہیں ٹھیک اور یہ کیسا آپ کا کنٹینیو ہوگا اور یہ کس طرح بر نیو گے بھی ڈسکنٹینی ہوگا یہ تا مارا آج کو ٹاپک تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے about ڈی ای نی ریپلکیشن THANK YOU بہو شکریہ